اگر آج چھوٹی چھوٹی بچے کی داڑھی آگئی ہے سنت رسول تھوڑی سی بڑھ گئی ہے نگر آنے لگئی ہے اگر باپ یا ماں یا بھائی یا مامون یا کوئی کہے کہ ابھی سے تو داڑھی رکھ رہا ہے مولوی بن رہا ہے تو لہذا اسے کٹوا دے بڑی عمر ہے تو سوچنا یہ ہوگا کہ یہ ایمان والا جو ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے بھانجے کو یہ ترغیم دے رہا ہے یہ تعلیم دے رہا ہے سوچنا یہ ہوگا یہ نظریہ پاکستان کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کروا رہا ہے یا اس میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا درس دے رہا ہے سوچنا صرف یہ ہوگا کہ اگر آج جو ہے وہ کٹنگ داڑھی کی جو ہے عیسائی کے مطابق کروا رہا ہے اور باپ بھی خوش ہے ماں بھی خوش ہے اگر بالوں کی کٹنگ ایک سیٹھ سے ساری کٹنگ ایک سیٹھ سے بال ہیں اگر وہ کروا کیا رہا ہے باپ بھی خوش ہے ماں بھی خوش ہے بائی بھی خوش ہے سوچنا یہ ہوگا کہ وہ اسے روپ نہیں دے شریعت محمدی کا درس نہیں دے رہے وہ کس پر خوش ہو رہے ہیں تعلیمات کیا دے رہے ہیں تو یاد رکھ لیں آخری بات یاد رکھ لیں جو بندہ جس کے ساتھ جو مشابت اختیار کرتا ہے اسی کے مطابق وہ اٹھے گا جو بھی اختیار کرتا ہے اگر وہ عیسائیوں کی مشابت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں اٹھایا جائے گا اگر ہندووں کی مشابت اختیار کرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا اگر سکھوں کی مشابت اختیار کرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا جو مشابت جس قوم کی اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا آئیے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں تو اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کو بدل دے گا اور تمہیں راست لگا دے گا اور اس راستے پر جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر گئے ہیں اللہ کی پاک پارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے والا بنا دیں